یہ کنسٹیوشنل کوٹ نہیں بنانا چاہ رہے جنابی سپیکر یہ ملک قیوم کوٹ بنانے جا رہے ہیں آپ نے پاکستان کی آزاد عدلیہ کی یہ شیر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں میاں صاحب وکیلوں والا کالا کوٹ کالی کاٹی ٹائی پہن کے کیا سپریم کوٹ میں آپ نہیں گئے تھے سپریم کوٹ کے سامنے کڑے ہو کے میمو گیٹ گیٹ تو نہیں بنوارا تھا میاں صاحب بتاؤ وہ میمو گیٹ کمیشن کس نے بنوارا تھا تینکیو جنابی سپیکر میں انشاءاللہ پریسائز رہوں گا جنابی سپیکر میں سمجھتا ہوں آج پاکستانی آئینی تاریخ اور عزاد عدلیہ کے لیے ایک سیاہ دن ہے آج جو ترامیم ہونی اس آئین میں ہونے جا رہی ہے یہ وہ آئین ہے جس کے افتدائی الفاظ یہی ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگا لیکن ان ترامیم کے پاس ہونے کے بعد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا یہ کنسٹیوشنل کوٹ نہیں بنانا چاہ رہے جنابی سپیکر یہ ملک قیوم کوٹ بنانے جا رہے ہیں جنابی سپیکر آج حکومت بنچس پہ بیٹے والے لوگوں نے جس انداز میں پاکستان کے عزاد عدلیہ کو پاکستان کے عزاد عدلیہ کو حکومت نمائندگان نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اتنی تنقید کبھی ہسٹری میں ان لوگوں نے انڈیا موڈی اور کلبوشن یاد پہ نہیں کی جنہوں نے اپنے آج عزاد عدلیہ پہ کی ہے جنابی سپیکر میں میاں صاحب کو ایک چیز ریمائنڈ کراؤں گا میاں صاحب ہسٹری میں جب سے یہ عیوان بنائے تیسری مرتبہ آپ اس عیوان میں آئیں آج پہلی مرتبہ بولا ہے اور آج آپ نے پاکستان کی عزاد عدلیہ کی یہ شیر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں میاں صاحب میاں صاحب آؤ وکیلوں والا کالا کوٹ کالی کاٹی ٹائی پہن کے کیا سپریم کورٹ میں آپ نہیں گئے تھے سپریم کورٹ کے سامنے کڑے ہو کے میمو گیٹ گیٹ تو نہیں بنوارا تھا میاں صاحب بتاؤ وہ میمو گیٹ کمیشن کس نے بنوائا تھا میاں صاحب گئے تھے وہ میاں صاحب اپنے کالا کوٹ کالی ٹائی پہن کے میاں صاحب نے کیسر گو کیا تھا اور وہ کمیشن وہ بنوائے تھا جس کا سربراہ کاضی فائزیس آتا جناب سپیکر بڑے سارے اچھے ججز گزرے ہیں پاکستان کے چیف جسٹسز اچھے گزرے ہیں لیکن انشاءاللہ کاضی فائزیس آتا صاحب جائیں گے تو لوگ ہسٹری لکھیں گے اور ہسٹری میں جسٹس منیر کو لوگ بول جائیں گے جناب سپیکر سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ میاں صاحب کو بھی ریمائنڈ کراؤں گا آج آپ نے جو الفاظ ادا کیے ہیں آج کل ایک اور شیئر لکھ دیجئے گا آپ اپنے ان الفاظ کو بھی یاد رکھو جو آزاد عدلیہ تو کیا آپ کے الفاظ بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کے خلاب استعمال ہوئے اس کے حق میں بھی ایک شیئر لکھ دیجئے گا جناب سپیکر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ الفاظ یہ نہیں ہے یہ میں آئین پہ آتا ہوں سب سے پہلے ہم نے اس آئین پہ مولانا صاحب سمیت حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جناب سپیکر سب سے پہلی بات یہ ہے آئینی طریقہ کار ہے آئین میں جب امنمنٹ ہو رہی ہے جناب سپیکر اگر آپ قانون سازی کرے تو یہ آرٹیکل سیونٹی ہے آرٹیکل سیونٹی قانون سازی کے لیے ہے آرٹیکل ایٹی آپ کے منی بل کے قانون سازی کے لیے ہے اور آئین کے لیے آپ کا ٹو ترٹی نائن آرٹیکل ہے آپ کا رولز ون ففٹی سکس ہے جناب سپیکر یہ ایوان اس وقت تک یہ ایوان عیسائین کے اس آرٹیکل ٹو ترٹی نائن کے مطابق یہ ایوان ایس کے رولز ون فیپٹی سیکس کے مطابق اس وقت تک آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی جب تک اس میں جو ریزر سیٹوں کی سیٹیں خالی ہیں وہ پوری نہ ہو بھی ہو جب تک کے پی کے گیارہ سینیٹرز وہاں نہ آئے ہو یہ آئین کی خلاف عرضی ہے جناب سپیکر میں یہ آپ کے نوٹس گزار کرا دوں پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایز آپ سکسٹین سپٹمبر یہ ڈیٹا میں نے سپریم کورٹ سے لیا تھا سولہ سپٹمبر کو لیا تھا جب پندرہ سپٹمبر کو یہ کنسٹیوشنل ایمنمنٹ نہیں کر سکے جناب سپیکر پین ساٹھ ازار دو سو کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے پین ساٹھ ازار دو سو کیسز میں ایک سو اٹھالیس کیسز کنسٹیوشنل ہے اور اٹھائیس کیسز وہ سو موٹو ہے ہنڈرین سیونٹی سیکس کی آڑ میں یہ کنسٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں جناب سپیکر یہ کنسٹیوشنل کورٹ ایسے نہیں بنا رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ججز کو محکوم کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں ہر ایک عدالت ان کے ماتا تو اس میں ہینڈ پک ججز کو یہ اٹھائیں گے وزیرازم پہلی مرتبہ چیف جسٹس کی تائیناتی کرے گا ججز کی وہ تائیناتی کرے گا اور اس کے ساتھ رکھے گا جناب سپیکر ایک چیز ریکارڈ پہ لاؤں آپ نے کمیٹی بنائی اس ایوان کی کمیٹی میں ہر پولٹیکل پارٹی کا نمائندہ شامل تھا آپ نے وہ ایوان کی کمیٹی جب بنائی تھی اس سے سب سے پہلی یہ تجویز عمر عیوب خان صاحب کی تھی اس میں پارلیمنٹیرین کا ذکر تھا جناب سپیکر دس پروسیڈکز ہوئی ہے آپ کو صرف یہ میں ریکارڈ بتاتا ہوں آپ دیکھ لیجیگا یہ قانون سازی ہوتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ ایوان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس ایوان کو مسلیٹ کیا گیا میں شاہ صاحب کو ابھی ریمائنڈ کراؤں گا شاہ صاحب خرشید شاہ صاحب منتے اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے آپ نے اس کا نوٹس لینا ہے جب کمیٹی بنی خرشید شاہ صاحب چیرمین ہوئے تو میں نے مخاطب کر کے خرشید شاہ صاحب کو کہا میں نے کہا شاہ صاحب بڑی ذمہ داری ہے یہ بزمداری نبا پاؤ گے شاہ صاحب نے جواب نہیں دیا تھا جنابی سپیکر یہ جب کمیٹی میں ہم آئے سب سے پہلا ڈراب ان کی خرشید شاہ صاحب کی جو کمیٹی تھی جس طرح رویت حلال کمیٹی کو کبھی چاند نظر نہیں آیا تھا خرشید شاہ کی کمیٹی کو کبھی مسوعدہ نظر نہیں آیا تھا یہ تو اچھا ہوا مولانا پاپل زیتے کہ اس نے لیک کروایا جنابی سپیکر یہ پہلا ڈراب جب لیک ہوا میں نے وزیر قانون صاحب کو کہا آپ کا ڈراب لیک ہوا ہے کیا یہ آپ کا ڈراب ہے اس نے ایڈمیٹ نہیں کیا سب سے پہلا ڈراب ریکارڈ کے مطابق جنابی سپیکر سترہ تاریخ کو ہمارے پاس آیا 56 آرٹیکل پہ مشتمل آخری ڈراب یہ آپ کے میرے ساتھ ہاتھ میں جنابی سپیکر یہ وہ ڈراب ہے جو میں نے اپنے آمیڈوگر سے نہیں لیا یہ وہ ڈراب ہے جو میں نے پلین صاحب کو بلایا میں نے پلین صاحب سے کہا آپ مجھے اپنا ڈراب دے دے وہ کون سا ڈراب ہے یہ وہ ڈراب ہے جو خرشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے فائنل کیا جنابی سپیکر سارے پارلیمنٹیرین کے سامنے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ڈراب فائنل ہے یہ پارلیمنٹ کی طرف سے جا رہا ہے یہ ایوان میں یہ ایوان میں جب ڈراب آئے گا وہ اس کے مطابق ہوگا یہ وقت یہ پلین صاحب ان کی طرف بیٹھے ہوئے ان سے آپ پوچھ لے جنابی سپیکر اوور نائٹ کیا ہوا کہ آپ نے یہ منظور شدہ ہمارے طرف سے نہیں میں ریکارڈ پہ دور چیزیں آپ کو کھوم ہم اس ایوان پارلیمنٹ کا حصہ تھے اس کمیٹی کا حصہ اس لیے تھے کہ اس میں لبز لکھا تھا کہ یہ پارلیمنٹیرین کے لیے بنی ہے ہم نے پارلیمنٹیرین کا ایشو اس کے اندر لایا تھا ہم نے اس ایوان میں بارہا ان کو کہا تھا کہ آپ کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے کہ آئین کے آئینی ترمیم کا مصود آپ تو ایک کر لے یہ ہم بارہا لے کے آ چکے تھے ہم مولانا صاحب کے ساتھ بھی تھے میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں جنابی سپیکر ہم نے کسی کے ساتھ اس ڈراب کے ایک لبز پہ بھی اتفاق نہیں کیا تھا بیکاز ہم سمجھتے تھے یہ الیجٹیمیٹ ہے یہ اس کا پروسس نہیں ہے لیکن جنابی سپیکر یہ ڈراب آج آپ کے سامنے وزیر قانون نے رکھا اس کو صرف دیکھ لے یہ جو خرشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے بیجا ان کو کمیٹ کیا یہ فلین صاحب سامنے بیٹھے ہیں کہ ہم کو کہا اس میں سے ایک لبز نہیں ہوگا وہ خرشید شاہ صاحب بیٹھے ہیں کہ اس میں سے کم ہی نہیں آئی گی اب میں آپ کو یہ بتا رہوں جنابی سپیکر یہ کیا کر رہی ہے حکومت حکومت ایک چکلیٹ کی کوڈٹ کر کے عوام کو زہر دے رہی ہے عدلیہ کو تقسیم کر رہی ہے عدلیہ کو محکوم بنا رہی ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ یہ ڈراؤپ منظور شدہ تھا اس ڈراؤپ میں یہ لکھا تھا پہلا لبز دیکھے یہ دیکھے سب سے پہلا لبز دیکھے جنابی سپیکر اس میں یہ لکھا تھا کہ کمیشن ہوگا چیف جسٹس پہ مشتمل اور اس میں ہوں گے چار سینئر ججز آپ نے اس کو کیوں چینج کیا یہ حکومتی ڈراؤپ میں کیوں چینج آیا دوسری بات یہ کمیٹی آپ نے بنائی جس میں سے ججز کی اپوائنمنٹ ہونا تھا ان کے الفاظ میں آپ نے تحیر کیوں ڈالا تو ترٹی کیوں ڈالا آپ نے دوسرے لبز اس میں لکھا جنابی سپیکر یہ آپ کے سامنے گوش گزار کر آتا ہوں یہ کمیٹی کے سینئر ججز کو کس نے چینج کیا یہ چوتہ آپ کے سامنے لے کے آ جاتا ہوں جنابی سپیکر کمیٹی نے کوئی بھی اس بات پہ اتفاق نہیں کیا تھا کمیٹی میں کوئی بھی آرٹیکل ٹو زیرو ٹو اے نہیں تھا کمیٹی نے کوئی پرویل نہیں دی تھی کمیٹی نے کبھی نہیں کنسیڈر کیا تھا کہ ہائی کورٹ کے لیول پہ بھی کنسٹیٹیوشنل بنچز ہوں گے جنابی سپیکر یہ آپ نے کی کنسٹیٹیوشن کمیٹی تھی یہ خرشید ساتھ اپنے نوٹ بیجاتا یہ ایوان کے ساتھ بھی فراد ہوا ہے جو ایسا ڈرابٹ آیا ہے جو ایوان نے نہیں بیجا جنابی سپیکر میں تین چیزوں کا عرص کرتا ہوں جی یہ جنابی سپیکر میں کمپلیٹ کرتا ہوں جنابی سپیکر میں آرٹیکل ون سے ونٹی پائیو کا جنابی سپیکر آپ کو عرص کر رہا ہوں جنابی سپیکر ابھی چیپ جسٹس کا جب انتخاب ہوگا اس میں آٹھ منے شامل ہوں گے اور اس میں چار سینیٹر شامل ہوں گے جنابی سپیکر جب باقی طور پہ ہم اپوائنڈ کرتے ہیں ججز کو تو اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ایک جیس نمائندے ہوتے ہیں آپ نے اس میں پروپورشنٹ ریپریزنٹیشن کیوں پروائیڈ کیا اس کا مطلب یہ کہ جو کمیٹی ہوگی وہ زیادہ تعداد حکومت کی ہوگی چاہے وہ سینیٹ ہے چاہے وہ قومی سملی ہے ان کا مطلب یہ کہ یہ خود بنائیں گے یہ کنسٹیچوشنل کورٹ کے بنچز یہ خود بنائیں گے ججز کی اپوائنڈمنٹ یہ خود کریں گے چیف جسٹس کا اپوائنڈمنٹ بھی یہ وزیراعظم خود کرے گا جنابی سپیکر یہ عدلیہ کے ازادی کے خلاف سب سے بڑا قدغن ہے اسی طرح آرٹیکل ون نائنٹی نائن میں جو کنسٹیچوشنل کی پروائیڈ کیا ہے جنابی سپیکر ایک منٹ ایک منٹ میں کنکلوڈ کریں جنابی سپیکر اسی طرح آرٹیکل ون نائنٹی ون میں جو آپ کنسٹیچوشنل بنچ پروائیڈ کر رہے ہیں جنابی سپیکر کوئی بھی عدلیہ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ تو کیس کے فیصلے کرے لیکن اس کے لیے بنچس کوئی اور بنائے سپریم کورٹ عداد عدلیہ کب ہوگی اگر اس کے لیے بنچس کوئی اور بنا رہا ہے ہائی کورٹ میں یہ برڈن کیسے ہوگا اگر اس کے لیے بنچس آپ ہی بنا لے اور ججز آزاد کیسے ہوں گے اگر اس میں سے غیر ججز کی تعداد آپ زیادہ کر کے کر لیں اٹاروی ترمیم اس لیے نہیں ختم ہوئی تھی اس لیے ختم نہیں ہوئی تھی کہ عدلیہ نے یہ کہا تھا کہ ایوان قانون سازی نہیں کر سکتی عدلیہ نے اس لیے ختم کیا تھا کہ ججز کی تعداد کم کر دی تھی وہ تو نائن ممبر بنچ پہ مشتمل تھا جس میں پان ججز تھے ابھی چار ججز تھے اور تین نان ججز تھے ابھی تو آپ نے اس میں پان ججز اور آٹھ نان ججز کر لیا جناب سپیکر ہم سمجھتے ہیں یہ سب کے سب عزاد عدلیہ کے خلاف ان کا ایک پہلے یہ سپریم کورٹ پہ اٹیک کرتے رہے آج پورے عدالتی نظام پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ قانون کے خلاف اور تھی جناب سپیکر تینکیو برگا